گندم چاڑھی چار سو پہ تھی پھر نو سو پہ ہوئی پھر ہم نے بڑھا کے دو ہزار کر دی آج چار ہزار پہ گندم ہے پہلے گندم آپ کی فصل تھی تک سو بتاؤ گندم آپ کی فصل تھی نہیں تھی خرچے کے لیے سید پیر کو خونس دینے کے لیے بھر کے لیے ہاری کے لیے آج گندم فصل ہے اور یہ پیپل پارچی نے بنایا ہے سید پیپل پارچی نے بنایا ہے بھائی تو لگتے ہو کہ سینیٹ ریگولوشن پیش ہوا ہے کہ الیکشن ملتبی کرو اور سینیٹ کو ملتبی کر کے بڑا ہم پیلے آئین کے ساتھ خدا کے باتے مت کھیلو آئین سے مت کھیلو منہ دشمن اس کا بہت بڑا فائدہ لے گا جو آئین کے اندر ہے وہ آئین میں رہنے دو پاکستان کو باقی بچا ہے تو اس کے تحت دو آئین کے تحت دو ہم نے مر مر کے ان کو آئین دیا ہے ان کو حکوم دیئے ہے اب ان کے حکوم مت شنو خدا کے باتے پاکستان دیاست کو بچاؤ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں غریب کی مسکرات چاہیے ہمیں کسان کی مسکرات چاہیے ملدور کی مسکرات چاہیے خواتینوں کی مسکرات چاہیے بیرونگاروں کی مسترار چاہیے سید کنجا بنشا جو ہی کہ انچری جرس نے بیرونگی زبب کہا کہ خدا کے واسطے مد جاؤ تجھے مار دے گے تو جہاں بیٹھو ایسرشن ہو جائے گی انہوں نے کہا میں اکدار کے لیے تو جائی نہیں رہی وزیر آدم کے لیے تو جائی نہیں رہی میں اپنے عوام کو طاقت میں مرانا چاہتی ہوں اس کو مضبوط کر کے کھڑا کرنا چاہتی ہوں اگر ریجر گنتل ہوگا تو قوم کیسے طاقتور ہوگی کیسے لڑے گی اپنے ہنگ کیسے مانجے گی تو لیڈر کو مجھ دل نہیں ہونا چاہیے لیڈر کو ہاتھ بڑا نہیں جائیے لیڈر کا ہاتھ اوپر ہو دے لے نہیں آج کی کیا ہے آج چاہست ہے بھاگ رہے کہ ہم وزیر آدم بننا ہے ایسی وزراتِ حضمہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے جو پاکستان کے عوام کی دکھ زرد کی دوا کرے وہ وزیر آدم چاہیے وہ نماتہ چاہیے جو عوام کی سوچ کے مطابق ہو وہ نماتہ چاہیے جو عوام کے مسائل کو سنیں بوٹ لے کے بھاگ نہ جائے لوگ بھاگ جاتے ہیں مگر مجھے پہنٹیس سال ہو گئے پندرہ سالہ ویسو بھی ہو گئے میں آپ کو بیما ہوں جیل میں پڑا میں دو سال پچیس مہینے جیل میں پڑا کوئی قصور نہیں مگر جھکے نہیں ہم نے کہا بھاگ جھک نہ لیں خودو نہیں جھکا اکستان پیپلز باچی نے کبھی بھی اقتدار کے لیے شاہ سک نہیں کی اگر ہم اقتدار کے لیے شاہ سک کرتے تو ذرا بھوٹ سے آج سوچو آج سوچو بیگ کے دوستوں میں سوچو کچھہیوں میں سوچو کو بھٹوں کو دو لید بن سلطان بھی آیا تھا کہ چلو میرے ساتھ تو آج سوچو جائے سر سال کے لیے پھر آئے میں نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ سر اونچا کر کے اپنا ہاتھ مانگو گر بھٹوں نے سر جھکا دیا تو قوم ساری چھوک جائے گی میں مر جاؤں گا سر نہیں جھکاؤں گا فاشی دے دو تو ہمیں اقدار کی لالش ہوتی فاشی بجائے گا ہمیں اقدار کی لالش ہوتی تو فاشی بجائے بھٹوں بھٹوں کہتا چلو جندہ سال گزر جائے گے مگر اللہ نے اس کا رقمہ بڑا کیا تھا بی بی کو کہا گیا آپ کو سامنے ابھی کی بات ہے ابھی کی بات ہے ابھی کی بات ہے بی بی کو کہا گیا اندھو پاکستان باتاو تم ماری جاؤں گا وہ تو کہا میں تو جاؤں گا میں تو مرنہ جینا عوام کے ساتھ ہے میں تو نہیں برزل نہیں ہوں انہیں اپنے باپ سے رائدہ کیا ہے انہیں جب آئی ہوئے آپ نے دیکھا دوئٹس اور جیالے بچانے مارکے قدر کی بین ازید بچ لے دوسرے دن شبا کو اپھرند کر لے رہیموں کے گھروں میں گئی جہاں شہادتیں ہوتی تھی وہاں گئی ان کو گلے لگایا کہا کہ مار نے مجھے آئے تھے مرگے میرے بچے پھرندوں میں دیکھیں اس میں کپاہ سپنے تھے لوگ بچارے کپاہ دیکھے آ رہے تھے اب تو وہ دیون بچارہ بہے بڑے بڑے لوگ آگئے ہیں رول بن گئے ہیں راستے بن گئے ہیں جسوس بن گئی ہے بڑے بڑے واپار کی آگئے ہیں وہ دیوان بچارہ چلا گئے ہیں فکر نہ ہوں ہم جا کے سے اس کے پاس یا کے چاہ پیجے تھے چاہ پیجے تھے اس کی قشن ہری اور میں نے قسم کھائی کہ انشاءاللہ تعالی چار برجیر میں نعرہ کنار پہلے ہیں آپ چار سے پانچ برجیر ہیں لوگ فیکٹر تاری پر اپنی چیز اٹھا کے آتے ہیں یہ نہیں صرف آپ کی بات نہیں ہے مجھے کچھے کے لوگ دیکھیں میں نے پوچھا اور جاتے ہیں یہ کیا دیکھا ہے آپ صالح پت میں کہ پارک میں بن رہے ہیں سردہ میں بن رہے ہیں ایماندار سے خدا کو حضر ناظر جان کے چاہتا ہوں اگر وہ سنے گا تو کہہ گا سائن سیکشن ہے کیا دیکھا ہے سارے پہنے سید گرشد آمد چاہ میں نے کہا میں نے انسان کو بائیوز دیکھا اب میں اس سے بائیوز ہی بھول کرنا چاہتا چاہتا ہے آپ کو ووٹ تو نہیں دیتے وہ آپ کے لیے سن دو سارے پر چلیں جیتے پھر آپ پتنا میری دیولیمنٹ کرتے میں نے کہا وہ انتا کام ہے میرا کام جو ہے اور گوز کو کا نام نہیں دوں گا آپ خط کر سائیں موسیقا موسیقا